بسم اللہ الرحمن الرحیم عامل لیاقت صاحب کے حوالے سے یہ خبر کہ ان کی قبر کھوٹ کے لاش نکال کے پھر اس لاش کو اگزیمن کہتے ہیں نہیں کہ پوسٹ موٹم کی عادت ہے یہ بہت حیرت بھی ہوئی اور ظاہر ہے کہ افسوس بھی ہوا یہ خبر جان کے اب ظاہر ہے اس میں جو ایک عدالتی تقاضی ہے کسی عدالت کے خلاف کوئی بات تو ظاہر ہے کوئی نہیں کرنی چاہیے نہ کر رہے ہیں لیکن یہ حیران کن ان معنیوں میں ضرور ہے کہ اس سے پہلے ایک تو یہ کہ جو لواہقین ہیں جو بچے ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ پوسٹ موٹم نہ کرایا جائے لیکن اس وقت فوقیت یا ترجیق کس کی خواہش کو مل گئی ایک نامعلوم شخص کو لٹرلی ایک نامعلوم شخص کو ایک نامعلوم شہری کو جو کہ عدالت میں گیا جس کا کوئی تعلق نہیں ہے یعنی کہ کوئی خونی رشتہ نہیں یعنی کہ کوئی خونی رشتہ نہیں یعنی کہ جس کا فتح نہیں کیا مقصد ہے شاید یہ ہے کہ جناب وہ آجائے خبروں مبروں میں آجائے کہ فلاں صاحب جو گئے ہیں عدالت میں استدعہ لے کر یہ دو بھی مقصد ہے ایک صاحب گئے ہیں عدالت میں انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ قتل ہوا ہے اور جائیدات کے تنازے کی ویسے ہوا ہے تو اس بنا پر یہ احکامات دے دیئے گئے کہ قبر کھوٹ کے لاش نکال کے پوسٹ موٹم کرایا جائے حالکہ اس سے پہلے جو پوسٹ موٹم کے بغیر تطفیم کی گئی وہ ظاہر اہل خانہ کی خواہش تھی بچوں کی خواہش تھی اور اس میں بھی برا قانونی طریقہ کار استعمال ہوا ہے یہ نہیں ہوئے کہ اہل خانہ نے یہ کہا کہ پوسٹ موٹم نہ کرائے جائے بچوں نے کہا کہ پوسٹ موٹم نہ کرائے جائے اور سامنے سے سٹیٹ کہتی رہی کہ نہیں پوسٹ موٹم کرائے جائے اور بچوں نے زبردستی وہ لاش لے کے دفنا دی ایسا نہیں ہوا ہے باقاعدہ پولس نہیں بلکہ مجسٹریٹ کی اجازت کے بعد یہ عمل انجام پایا ہے تو مجسٹریٹ کی اجازت کے بعد یعنی کہ عدالتی انوالمنٹ کے بعد عدالتی اجازت کے بعد ایک شخص کو دفنایا گیا اور ایک شخص جو پبلک فگر ہے اس کو دفنایا گیا اور اب ایک دوسرا آرڈر یہ آ گیا جو کہ ایک نامعلوم شخص کی بنیاد پر آیا ہے اور دوسری طرف بچوں کی یہ رائے ہے کل اس حوالے سے اب مزید ظاہرے کے جو کانوری طریقہ کار ہے وہ تو اپنایا جائے گا لیکن مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ مجھے بہت ہی امید اور یہ دعا ہے کہ اس حوالے سے ایسا ہی فیصلہ سامنے آئے گا جو کہ ان کے چاہنے والوں کے لئے رفتر آمیلیاقی صاحب کے اور ان کے بچوں کے لئے کوئی مزید تکلیف کا باعث نہیں بنے گا پاکستان میں بہت ساری ایسی ایک زیمپلز ہیں جس میں بڑے بڑے لوگوں کے پوسٹ مارٹم نہیں ہوئے بین ازیر بھٹو صاحبہ کا قتل اس کے بعد میں کوئی پیرلل ڈراؤ نہیں کر رہا لیکن اس میں باقیدہ زرداری صاحب نے ایسی صاحب نے کہا تھا جناب کہ ہم ہل جائیں گے اگر یہ ہوا اور اگر ان کا پوسٹ مارٹم کرائے گیا تو ہمارے جذبات بہت ہرٹ ہوں گے اور پھر نہیں ہوا پوسٹ مارٹم لیکن یہاں تو معاملہ ہی دوسرا ہے کہ عدالتی اس کے بعد یہ سائے کا سارا سلسلہ ہوا تو گزارش ہے حضرت عبداللہ شہی غازی رحمت اللہ علیہ کے مزار کے احاتے میں ایک قبر کی اس طرح قبر کشائی نہ کی جائے اور اب بس یہ موقع دے دیا جائے بچوں کو بھی کہ وہ صرف ان کے آگے کی منازل کی بہتری کے لئے دعائیں کریں نہ کہ ان چکروں ملچے رہیں